ہالو اور ویلکم تو ٹیلی ٹاکیز دوستو بگ بوز سیزن پندرہ کے گھر کے اندر بدل چکا ہے گھر کا حال گھر پھر سے بڑھ چکا ہے دو حصوں میں ایک طرف ہے جنگل واسی اور دوسری طرف ہے مکھے گھر کے واسی اور ایسے میں اب تیجسوی بھی پریشان ہو گئی ہیں کرن کندرہ سے کیا بولا ہے تیجسوی نے پریشان ہو کر کرن کے لیے جو کی کافی چوکانے والا ہے چلیے ہم آپ کو ٹیلی ٹاکیز پر بتاتے ہیں لیکن اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں دوستو بگ بوز سیزن پندرہ کے گھر کے اندر جنگل واسی کافی زیادہ جنگلی ہوتے جا رہے ہیں جس وجہ سے تیجسوی کافی زیادہ پریشان ہو گئی ہیں جہاں پر اکاسا کے آج کپڑے پھار دی افسانہ نے یہ دیکھ کر تیجسوی کافی پریشان ہوئی اور انہوں نے آج یہ کھلے عام بولا ہے جہاں بھانوشالی اور شامیتہ شیٹی کے سامنے کہ آئی لوف کرن لیکن کرن جب اس گھر میں آتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے ڈانل بھی آتی ہے افسانہ بھی آتی ہے اور وہ سب آ کر یہاں پر گند مچاتے ہیں which i actually don't like مجھے بلکل پسند نہیں ہے ان لوگوں کا کیل کیونکہ وہ بہت زیادہ بتتمیز ہیں کرن بتتمیز نہیں ہے کرن ہم سب کی کیر کرتا ہے کرن بہت سنسیبل ہے لیکن وہ لوگ سنسیبل نہیں ہیں آج بھی کرن اکاسا کو سنبھال رہا تھا نہ کی افسانہ کا سائیڈ دیر لے رہا تھا جبکہ افسانہ کھلے عام یہ پھر سے کہہ رہی تھی کرن میرا بھائی ہے کرن میرا بھائی ہے لیکن کرن کبھی بھی گلت کا ساتھ نہیں دیتا میں یہاں پر سب کی ویل ویشر ہوں میں کسی کا برا نہیں چاہتی اور یہی وجہ ہے کہ میں اب یہی کہوں گی کہ کرن کو مین ہاؤس میں مت آنے دو کیونکہ وہ آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ڈانل بیشٹ اور افسانہ کی نیگٹیوٹی بھی اس گھر کے اندر آئے گی دوستو کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا گھر کے سمی کرن پھر سے بدل جائیں گے تیجیسوی اور کرن کی دوستی میں کیا درار آ جائے گی ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ بھولیں